موسیقی بنگلہ دیش نے ایک سو تیراسی رن کا حدف دیا جس میں آسٹریلیا کے اب تک تیراسی رن ہوئے ہیں اور ان کا ایک کھلاڑی آؤٹو ہے سوہ رن مزید آسٹریلیا کو چاہیے یہ میچ جیتنے کے لیے اور ابھی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے یہ میچ روک دیا گیا ہے اپنے پینلز سے انٹڈیوز کرواتا ہوں آپ کو آج کے میچ پر ڈسکس کریں گے اور ہم پاکستان انڈیا کے میچ کو بھی ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خال خالد محمود صاحب اسلام علیکم اور شیف بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور پروفیشنل انٹرنیشنل جگہوں پہ انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے شیف آمیر سپورٹس انیلز بھی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں سب سے پہلے خالد محمود صاحب کل کے میچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا اس کے بعد پھر ہم آج آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے میچ کو ڈسکس کریں گے کل کے میچ میں پاکستان کی پرفارمنس کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی نا کس پرفارمنس تھی پاکستانی ٹیم کی سب دے رہے ہیں کہ سرفراز نے ٹوزیت کے جو فیلڈنگ کا فیصلہ کیا وہ غلط تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں سرفراز کس حد تک غلط تھے کل کی جو سٹریٹیجی تھی پاکستان ٹیم کی نہیں میں جو بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں اور جو بہت سارے انیلیسٹ ہیں بہت سارے فارمر کرکیٹرز ہیں ان کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں لیکن کل کے میچ پہ سرفراز کو جتنی کرٹیسائز کیا گیا ہے وہ میرے خیال سے غ غلط فیصلے نہ فیلڈ میں کیے اور نہ ٹوز میں کیے اور دوسری بات یہ بھی ہے یہ جو ٹوز والے فیصلے ہیں یہ ٹیم مینجمنٹ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوچ کا بھی انپوٹ ہوتا ہے سینئر پلیئرز کا ہوتا ہے اور جو کل اس نے فیصلہ کیا اس میں کوئی ایسی انہونی باتیں اس نے نہیں کی دیکھیں اب ہوتا ہے اس نے جو چانسز لیے وہ کل ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے وہ پلانس جو اس کی کوئی بہت زیادہ ٹریک سے وہ غلط نہیں کیا اس نے جیسے ایک سپنر سے اوپن کر آیا ا یہ ہسٹری انڈیا کی ہے ایسے تو جنرل انڈیا کے بیٹسمن سپنرز کو اچھا کرتے ہیں کردین شہر نگر ہم دیکھی جائے کنڈیشن وہ تھی فاس بولرز کو سپورٹ کافی کر رہی تھی رنس آپ نے دیکھا جب حسن علی اور آمیر بالنگ کر رہے تھے تو اس وقت سکور بہت کم بن رہا تھا تو پھر اسپنر کو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اسپنر سے ہی اٹیک کروائیں جب دیکھا کہ پہلا آور آمیر نے بہت اچھا کیا بہت اچھی بالز کی سوئنگ بھی آ رہا تھا تو دیسیجن کیوں چینج نہیں کیا گیا اس ٹائم ایک بڑا ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ انڈیا کے جو بیٹنگ لائن ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اور ون ٹو تھری جو ان کی ہیں چار سال سے یہی چل رہے ہیں دھاون روہد شرما اور ویرات کولی انڈیا کی ٹیم ان کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا میکسیمم نمبر آف ڈیلیوریز تین سو بول ہوتی ہیں ففٹی اوبرز کے میچ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جو ہے یہ تین بیٹسمن پہ ہی کھیلیں تو یہ کہنا کہ جو رکے ہوئے تھے وہ تو خود روک رہے تھے نا باالنگ تو تھی بالنگ اچھی تھی آمیر کی بھی اچھی بالنگ تھی اور حسن علی نے بھی اچھی بالنگ کی لیکن وہ رسک فری کرکٹ کھیل رہے تھے انڈیا بیٹسمن جو تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے پیچھے اگر یووراج نے چھکے چوکے مار دیا یووراج نہ مار دیتا دونی نہ مار دیتا دونی نہ مار دیتا اور اس کی تنی اچھی پرفارمنس تو ہمارے جو سینئر پلیٹس ہیں آپ ان کو کیا بولتے ہیں کہ شویب ملک ہیں حفیظ ہیں عزر علی ہیں کافی ایکسپیرینس ہو گیا احمد شہزاد ہیں یہ پرفارمنس کیوں نہیں کر رہے وہ ہی پچھتی انڈیا کے بیٹسمن کھیلے انڈیا کے بیٹسمن نے رنز کیے وہ سٹرائک روٹریٹ کی ہمارے بیٹسمن کیوں نہیں کرتے یہ کام کرنا دیکھیں نا ایسے تو آٹھ ٹیم میں کھیل رہی ہیں نا سبک چیمپینز ٹروفی اور دیگر ٹیم میں بھی وندے کھیلتی ہیں یہ سنگلز کا جو گیم ہے نا یہ بہت مشکل کھیل ہے یہ پہلے آسٹریلیا کی ٹیم بہت اچھا کھیلتی تھی اس طرح اور اس طرح کو انیس کو بنا کر چلنا 50 اوورز کی کرکٹ ماردھار بلکل آخر میں ہوتی ہے یا شروع میں بھی جیسے گل کرسٹ وغیرہ کے زمانے میں یا جیسوریا سری لنکا پاور ہیٹنگ کرتا تھا شروع میں لیکن وہ بریف عرض سے کھیل جہاں وکٹ مشکل ہو جیسے کل کا میچ میں ہم اسٹرکٹ اگر ہم بات کریں کل انڈیا کا حالہ کہ رن ریٹ 4.64 یا 4.7 تک تھا 40 اوور تک یا 38 اوور تک ان کا پریشان ہی نہیں تھی وہ 38 اوور میں بھی ایک سو ستر رن بنا چکے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ جب نو وکٹ ہاتھ میں ہوگی تو بندہ تو مار میں نے کہا نا وہ اگر آؤٹ بھی ایک دو وکٹ ہو جاتے اوپر سے نیچے کیچز اگر وہ پکڑ بھی لیے جاتے جو کیچز گر گئے تو بھی خاص فرق نہیں پڑتا اسی ریجن میں انڈیا کا ٹارگٹ ہی سوہ تین سو تین سو رن کے قریب تھا جو انہ نے اچیف کر لیا اور پاکستان کی بولنگ سرفراز نے اماد وسیم سے چانس اس لیے لیا تھا کہ انڈیا کے اوپننگ بیٹسمن حال میں ہی تین چار سال پہلے کی اب اسٹری دیکھیں گوتم گبیر کا مجھے یاد ہے کہ حفیظ نے اس کو جلدی آؤٹ کیے ہوئے ہیں پھر ایک رضا حسن لیفٹ آم سپنر ہوتے تھے اس نے کی ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ میں پہلے اوور میں آؤٹ کر دیا تو یہ چانس لیا تھا اور چانس دیکھیں جہاں تک بات ہے شادہ آپ نے بھی فل ٹاؤس کو ڈسکس کریں گے وہاہب ریاض کی بولنگ کیا ہونی چاہیتے ہیں وہاہب ریاض کل جنیت خان ایک آپ کے پاس اچھا بولر ہے ایک ایسا بولر ہے جس کا ریکارڈ ہمیشہ انڈیا کے اگنسٹ اچھا رہا ہے تو ہم نے جنیت خان کو وہاہب ریاض کی جگہ کیوں نہیں کھلائے کیا ایک بڑی غلطی تھی پاکستان کی غلطی تو تھی غلطیاں اور بھی بہت ساری تھی بڑے بڑے جو انلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تجزیہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کرکٹ پر بیٹھ کے ٹی وی پر میچ دیکھنے کا اگر آپ ارواب کی بات کرتے ہیں تو وہاہب ریاض کی جو ایک پرفارمنس واتسن کے خلاف تھی ورلڈ کپ میں وہ دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں جی کیونکہ اس وقت جو وکٹ تھی اس نے جو باؤنسر اس کو مارے تھے پیس بھی تھی اب آپ کنڈیشنز دیکھ لیں پہلی بات تو یہ کہ سر نے جیسے کہا کہ سرفراس کا ڈیسیجن صحیح تھا یا نہیں تھا مجھے کوئی بھی ایک لوجیکل ریزن مناتے ہیں آپ مجھے ویدر بتا د آپ مجھے وکٹ بتا دیں آپ مجھے ٹیم سیلیکشن بنا دیں اور آپ مجھے اپننٹ بتا دیں چار چیزیں تھیں جس کو آپ مدن نظر رکھتے ہوئے ٹوس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں تھی جو یہ فیصلہ کرنے پر کہتی کہ جی آپ پہلے فیلڈنگ کریں تو سب سے پہلے تو آپ کا ڈیسیجن ہی وہ غلط تھا وہاہب نے جتنے بھی اوور کیے اس نے نائنٹی نائن پرسینٹ بولیں شوٹ پچ کیے اس نے بیج میں بولیں رکھی اور جب وکٹ گ کیلہ ہو جاتا ہے تو بال دبتا ہے اس میں آپ جتنا بھی پیس لگانے کی کوشش کریں بال دبتا ہے ہاں جب موسم میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تھوڑا سوئنگ ہونے کی جانس ہوتا ہے لیکن بالکل بھی بال سوئنگ نہیں ہو رہا تھا صرف شروع میں آمیر نے ایک دو بال ہلکے سے باہر کی طرف نکال لیتے ہیں تو پھر انہوں نے سیدھا 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 اگر ہم انڈیا کی بالنگ دیکھیں انڈیا کی بھمرا ہو گیا یادف ہو گیا جو یہ جڈیجہ ہو گیا ان لوگوں نے بھی بال کی لائنو لینڈ سے بال کی سمجھداری سے بال کی سیم کرنے کی کوشش کی تو ہمارے بالرز کیوں نہیں کر رہے دیئی ہے وہ تھوڑا سا ہم قدرت کو دے دیتے تھے تھوڑا سا سورج نکلا آیا تھا تھوڑا سا جب پاکستان کی تھا تھوڑا سا سورج نکلا آیا تھا تھوڑا سی خوشک ہو گئی تھی وکٹ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے سیرین ایکسپیرنس پلیئر وہ جو لڑکا فہیم ہے جس نے آپ کو وام اپ میچ میں جتوایا پورے بیاسی ترا سیرن منا کے بنگلہ دیش کے اگنس آپ نے اس کو بٹھا دیا آپ نے اس کو کھلایا ہی نہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں ہائ محرارکی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے انفرسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا ہے جی یہ سینئر پلیئر ہیں ان کو تو کھلانا ضروری ہے محمد حفیظ صاحب کی عمر گزرگی کرکٹ کھیلتے ہوئے احمد شہزاد صاحب کی عمر گزرگی دوہزار ساعت سے پاکستانی ٹیم کرتے ہیں حصہ آج دس سال ہو گئے کھیلتے ہوئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر دائرے سے بھی بال باہر نہیں نکال سکتے آپ سنگل بھی نہیں کر سکتے تو میرے حساب سے آپ کو قوم کے جذبات سے ق کھلنے کا کوئی بھی کسی طریقے کا حق نہیں ہے آپ ٹیکنیکل بات کریں ٹیکنیکل بات کر لیں اسی وکٹ پہ انڈیا نے بیٹنگ کی تھی جس پہ پاکستان نے بیٹنگ کی اور آپ نے ان کی بیٹنگ دیکھی ان کے سٹروکس دیکھے ان کے شوٹس دیکھے وہ جو لڑکا ہے ان کا حردک پانڈیا جب پانڈیا آیا تو اس ناکری بار میں تین بولوں پر تین چھکے مارے احمد وسیم کو اور پروپر کرکٹنگ شوٹس تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے ٹلے مارے اس نے دو آف پہ اور ایک لیکس نبے مارا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ کچھ ہو سپیشلی کرکٹ جو فریم ایک دن پہلے بھی خبر یہ آ رہی تھی کہ وہاہب ریاض انجرڈ ہیں وہ ٹوپر فٹ نہیں ہے تو پھر انہیں چانس دینا ایک وہ بولر جو چوبیس پہ چار آؤٹ کر چکا تھا پچھلی آئی سی سی میں جنیت خان وہ بیٹھا ہوا ہے بینچ کے اوپر آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے اس کی پیس بھی زیادہ بیٹر ہے اور میرے حساب سے آپ انیلیسز کریں نا دونوں کی لیندھ کا تو جنیت خان کی لیندھ بہت بہتر ہے مقابلے میں اس کے وہاب ریاض کے پیس بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سر منڈاتے ہی ہو لے پڑے ایک تو آپ کے پاس نہیں تھی اوپر سے آمیر کا مسل بھی پول ہو گیا وہ بھی باہر چلا گیا پھر آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں تھا دوسری بات یہ کہ آپ نے اماد بھی سپنر کھلایا آپ نے پارٹ ٹائم شاداب بھی کھلایا آپ نے پارٹ ٹائم محمد حفیز بھی تھا آپ حفیز کو کیوں کھلایا حفیز سے جب بال نہیں کرائی تو اس کو کھلایا کیوں بیٹنگ پارم میں ہے نہیں انٹر پارم بیٹمن وہ ہے نہیں شویب مالک سے دو آور کرائے بلکل دو آور ٹوٹل کرائے میں رکھال سے اچھا چلے پھر آپ نے ٹیم کھلا لی آپ نے ڈیسیجن لے لیا پھر جب کرکٹ جو ہوتا ہے ن وہ سٹریجیکل گیم ہے جب پچاس آور کا گیم ہوتا ہے تو آپ سٹریجی چینج کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہر نہیں بولر کو پڑھ رہی ہے اس کو چینج کرو پھر دو آور بعد دوسرے ہنٹ سے ہم اس کو لے آئیں گے ٹرائے کرتے ہیں لیکن آپ کا ایک بولر پٹ رہا ہے آپ اس کو کنٹینسلی بولنگ دیے جارہے ہیں دیے جارہے ہیں دیے جارہے ہیں اب پھر کپتان کا میں اس لیے قصور ہے بھی اور نہیں بھی کہ افکورس کے بعد جو آپشنز ہوتے ہیں صرف ہم کپتان پہ تو بلنگ نہیں کرتے ہیں کپتان کیوں کی仔 کیوں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بولنگ کوچ وہاں بیٹھا ہے فلنگ کوچ وہاں بیٹھا ہے آپ کا جو پاکستانی ٹیم کا کوچ وہاں بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کپتان یا آپ کے بولر کی جو لائنہو لینٹس صحیح نہیں ہے یا فیڈ نہیں ہے تو یہ بولر اذر محمود وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آزر محمود وہاں کاؤنٹی کھیل چکے ہیں وہاں کی کنڈیشنز کا بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح اندازہ اس کے باوجود آزر محمود کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں کہ جب جنیت خان نہیں کھیلے آزر محمود کا ہی رول ہے جنیت خان کو نہ کھلانے میں یہ بھی خبریں آرہی ہیں وہی سے کہ ان کی کوئی ذاتی چپکلش ہے ہمارے ایک تو ذاتی چپکلش بڑے مسئلے ہوتے ہیں پہلے وکار یونس کی ذاتی چپکلش تھی اس کے ساتھ اور کسی اور کی کسی اور کے ساتھ تھی تو یہ جو پرابلمز ہیں نا یہ جب تک سالو نہیں ہوں گی آپ کروڑوں کیا اربو روپے لگا لیں ان کو ویلز کیا ان کو آئیس لینڈ میں جا کے کھلا لیں چاند پہ کھلا لیں جب تک ان کے دماغ درست نہیں ہوں گے ٹیم مینجمنٹ کے بورڈ کے اور اس کے بعد گراؤنڈ میں پرفارم کرنے والے کھلا لیوں کے تب تک آپ پرفارمس نہیں دے رہے تھکتا ایک سوال اور یہ شہریار خان صاحب اور نجم شیٹی صاحب کا کیا رول ہے یہ پی سی بی میں سر میں تو یہ سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے کہ میں ایک شیف ہوں بائی پروفیشن اگر آپ مجھے کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنا دیں تو وہ ہی اشار ہوگا جو اس وقت ہے کیونکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگ جب تک نہیں ہوں گے آپ جب گراؤنڈ میں انڈین ٹیمز کو انڈین نیم کو دیکھتے اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ تعریف کرتے ہیں جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی جائے آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں ان کے ٹریک ریکارڈز دیکھیں اور ان کی سکورنگ ریٹس دیکھیں ان کی ایوریج دیکھیں ایشوین ان کا بیسٹ بولر ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ آف سپن نہیں چلنے والی بال بریک نہیں ہوگا وہ انہوں نے اس کو بٹھا دیا ان کو پتا تھا کہ جدے جا is a very very smart spinner جدے جا سیدھا بال کرتا ہے وہ بہت زیادہ swing نہیں کرتا ہے لیکن وہ length اور height اتنی نیچے رکھتا ہے آسانی سے آپ اس کو نہیں مار سکتے اور آپ نے جو ہے امات صاحب ساری بالیں آگے ڈال رہے ہیں آپ کا ہاتھ لمبا ہے اب وہ بات مزاق کے طور پر آ جاتی ہے کہ آپ hair style بنا کے اور glasses لگا کے آ جاتے ہیں ground میں تو اس سے تو performance میں فرق نہیں پڑتا کیا کہیں گے آپ یہ جو coaches ہیں ہمارے ہمیں ضروری ہے فورنس coach رکھنا ہمارے جو پاکستانی legends ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ رمضان transmissions کے لیے بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں تو رمضان وہ دوسرا profession change کر رہے ہیں جیسے بڑے مزے کی بات کسی دانشور نے کہی جو خاصی اس وقت circulate کر رہی ہے کہ پاکستان کا علمیہ دیکھی ہے کہ cricket board کا chairman جو ہے وہ ایک journalist ہے یا میڈیا کا آدمی ہے جو cricket board کا chairman ہے وہ cricket چلا رہا ہے پاکستان چلا رہا ہے صحیح معنوں میں شریعت صاحب تو ایک صرف ڈھال کی صورت ہے ان کی اور پاکستان کے جو top کے جو cricketers ہیں former immediate pass کے وہ شوز میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں وہ میڈیا پرسلٹیز بن رہے ہیں تو بات یہ ہے right people جیسے کل بڑی اچھی مثال دی جب ایشوین کو اگر انڈیا بٹھا سکتا ہے کل محمد شرداد محمد حقیز اور اس کو شوئے مالک کو کیوں نہیں بٹھا تھا اس پر اس کے علاوہ جو ایشوین سے بھی بڑا step جو انڈیا نے لیا ان کا وائس کپٹن ہے رہانے اس کو انہوں نے بٹھایا بالکل اور ان فارم بیٹسمن ان فارم وائس کپٹن ہے اس کا مطلب ہے کہ کتنا اس کے پر وہ trust کرتے ہیں اور ٹیکنکلی وہ ایسا بیٹسمن میں رخیل کسی بھی دنیا کی ٹیم ہے ٹیکنکلی وہ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ راہول ڈرابیٹ کے بعد اگر کوئی ٹیکنکل بیٹسمن آیا ہے تو وہ جن کے رہانے ہیں اگر رہانے کو انڈیا ڈراب کر رہا ہے کل محمد شامی کو انہوں نے ڈراب کر دیا وہ بولر جو ورلڈ کپ 2015 میں انڈیا کا آئیس ویکٹ تیکر تھا اور ابھی جو گوامپ میچز جو دونوں انڈیا نے جیتے ہیں دیکھن اس چیز کو بھی ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں انڈیا کی ٹیم جیتے ہوئے آ رہی ہے انڈیا کو اچھا سٹارٹ مل گیا پہلا ٹورنمنٹ کل کا میچ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں انگلینڈ میں وان سائیڈیڈ میچ لگ رہا تھا وہ ہوم گراؤنڈ تھوڑی ہے انڈیا کا بلکل وہ انڈیا جو کل میچ کھیل لاتا تو تین میچز میں انہوں نے اکلمٹائز کر لیا پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کی خلاف بھی سٹرگل کر رہی تھی وہ اگر فہی مشرف نہ ہوتے ہم ہار جاتے ہارا وہ مہچی تھا آٹوور میں سورن تو کبھی کبھی مطلب صدیوں میں بنا کرتے ہیں مطلب بہت ہی مطلب آؤٹسٹینڈنگ یا اس کو میریکل تو جیسے ایک ایک ایکسپرٹ کو میں نے کہتے ہوئے سنو اور اس کی بات مجھے لگی ہی اس نے کہا کہ میریکل جو ہے وہ شازو نادر ہوتا ہے تو ٹورنمنٹ میں ایک دفعہ ہوتا تو کیسا نہ ہو کہ پاکستان کا مریکل وہ منگلہ دیش والا ہی رہ جائے تو ابھی تک تو وہی لیکن یہ تو ایک مزاق کی بات تھی بات یہ پاکستان ساؤت افریقہ اور سری لنگا کے خلاف کچھ اس کا چانسز ہیں ساؤت افریقہ کے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے تو ابھی کیا دیکھتے ہیں جو ساؤت افریقہ سے میچ ہے پاکستان کا ساؤت میں ٹیم سالیکشن کیا ہونی چاہیے کون کون سے پلیئرز کو کھلانا چاہیے پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے اور ضروری ہے میچ پاکستان کو جیتنے کے لیے اب وہ تو وہاں ریاض نے جو کل پرفارمنس دی انہوں نے اگر وہ پوری طرح فٹ نہیں تھے انہوں نے خود ٹیم کو بتا دینا چاہیے یہ تو پلیئر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی انجری کا کیا لیول ہے ٹھیک ہے نا کوئی ڈاکٹر یا کوئی سکینر اس کو نہیں پکڑ سکتا ہونیسٹلی اس کو پلیئر کو بتا دینا چاہیے اگر وہ اسی لیے جو کل وہ پٹ گئے بہت زیادہ وہ لگتا جیتا تھا ایک تو گل بول سوئنگ نہیں کر رہی تھی جیسا آپ نے کہا جب سوئنگ نہیں کرے گی تو پھر یہ بہت مشکل ہوتا ہے پھر آپ کو بہت ورییشن چاہیے ہوتی اقل چاہیے ہوتا ہے سکل چاہیے ہوتا ہے ہم نے یہ واب ریاس کی اگر کریئر کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی سپیل دیکھا ہے جو شین ووٹسن نہیں نہیں ایک سپیل اور بھی تھا انہوں نے محالی میں محالی میں شاید پاکستان کی پلیئرز کے ذہن میں وہ بھی آج تک حالانکہ محالی کو چھ سال ہو گئے اس میں انہوں نے وہ سپیل کیا تھا جس میں یوبراز سنگ کو زیرو پر انہوں نے کلین بولڈ کیا تھا ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ کی بات کر رہا ہے پانچ وکٹ لیٹی پر تو وہ وہاں ریاس کا پیک تھا لیکن لیکن اس بات کو چھ سال ہو چکے اب ایک جیسی تو سیچویشن نہیں رہتی چھ سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے اور دوسرا فٹنس کی بات آپ جتنے بھی چیمپئن کرکٹر ہیں اگر آپ فٹ پورے ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہیں آپ ڈیلیور اور ایسی کنڈیشنز میں نہیں کر سکیں گے تو آپ نے پوچھا تھا ساؤت افریقہ خلاب ساؤت افریقہ کو پاکستان اسپنرز پر پسائے گا کونسی اسپنرز پر اور ساؤت افریقہ ہمیں کیسے پسائے گا آپ کیسے پسائے گا آپ کے پاس شہداب ہے وہ بچہ 18 سال کا اس کو بھی ایکسپیننس نہیں ہے نہیں لیکن لیکن اسپنر میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا اسپنر میں ایک چیز ابھی دیکھ لی اور اسپنے بہت کم سپنر ہوتے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں سری لنکا کا ایک ایجنٹا منڈس آئے تھے وہ مسٹری سپنر تھا اس نے پچاس سو وکٹر تو ایسے لین جیسے کہ فائنل 11 کیا ہونی چاہیے ساؤت افریقہ کے اگنسٹ ہماری کہ ہم وہ جیس سکے میکس نہیں فائنل 11 سے پہلے دیکھیں نا سب سے پہلے تو فٹنس ہے آپ کے پاس فٹنس اپشنز کے وہ سب فیر ٹھائم آرے پلیٹس نہیں ریکش نہیں ہو سکتا کہنے میں تو کہنے میں نہیں آپ دیکھی اس وقت جو ہے میچ پرسوں ہیں اور اس میں پاکستان کو چینجز یہی اب اس وقت تو یہ آپ نے کہا پندرہ میں سے ہی آپ کوئی ایکسٹرا تو میرے خیال اتنی جلدی ٹائم نہیں ہے کہ کوئی جائے گا جیسے ایک بولر جس کو کل میں نے بہت مس کیا یہ میری ذاتی وہ ہے اگر پاکستان محمد عباس کو کھلا تھا جس طرح کی بولنگ لیکن وہ تو پندرہ میں نہیں ہے اس کو ڈرافٹ کر لینا چاہیئے جو ویسٹ انڈیز میں اس کی پرفارمنس تھی جینیون فاسٹ بولر یہاں پہ حسن علی جتنا بھی اچھا آپ کو سوئنگ کرنے کی یا کٹ کرنے کی وہ پیس نہیں ہے بعض جگہوں پہ آپ کو ایکسٹرا پیس جیسے سٹارک نے بھی کیا کیا ہے میں چھنے سٹارک تھے تھوڑے دیر پہلے پہلے سپل میں اس سے ویکٹ نہیں لی لیکن آتے کے ساتھ آکر میں اس نے ٹیل صاف کر دی تو ایک ایسا بولر ہوتا ہے گو ٹو بولر کپتان کے پاس جو جینیون فاسٹ جس سے ٹیم اگلی بھی ہے وہ بھی گھبراتی ہے اس کو مارنے میں یا ٹیک آن کرنے میں جیسے ساؤت افریقہ کی ٹیم جیسے اب ہم کمپیئر کرتے ہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم کے اچھا پلیئرز ہیں لیکن چونکہ ان کی وہ چوک کرنے کی ایک صلحیت موجود ہے اور اکثر وہ پاکستان کے خلاف انڈر پریشر آ جاتے ہیں ان کے چند پلیئرز پاکستان کے خلاف ان کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے اور دوسرا ابھی جو پچھلے میچ میں سری لنکا کے خلاف جو سب سے ادھا ان کے کامیاب بولر تھے وہ امران امران تاہر تھے یہ اگر دیکھا جائے ہمارے بیڈنگ پرفارمنس کو سمی اسلام ایک ہمیں ملے تھے نیوزیلینڈ میں بھی کافی اچھا پرفارمنس کیا ایز اوپنر ہماری ٹیم میں انہوں نے جوائن کیا سمی اسلام کیا ازار علی سے اوپننگ اگر دیکھا جائے ازار علی اوڈی آئی میں کہیں فیٹی نہیں ہوتے وہ ٹیسٹ پلیئر ہیں ان کو ہمیں فارمیٹ بھی تو نہیں سمجھاتا نا کہ کس فارمیٹ میں کس کو کھلانا ہے ازار علی ہمارے پاس ہیں اچھے ہیں لیجنڈ سے ہیں پاکستان کے لئے رنس کیا ہیں ٹیسٹ میچ میں اچھے پلیئر ہیں ٹیسٹ میچ میں ان کی اوڈی آئی میں جگہ نہیں بنتی تو سمی اسلام کو ہم نے کیوں ڈراب کیا ازور میں آپ کی اس بات سے پہلی تو بات اگری نہیں کرتا لیجنڈ جو لفظ ہے نا وہ ہم دو سال کو کرکٹ کھیلتا ہے اس نے دو چار سو براہ پاکستان کے لئے دزدد دفعہ نظر آتی اتنی پلیئرز وہ بات میں جا کے دیکھتے ہوں گے ہمیں ایک ایک چیز ٹیکنیکلی نظر آتی ہے مجھے ازار آج تک نہیں جب سے ایک اپتان تھا اس سے پہلے مجھے اس کی بیٹنگ میں کوئی وہ کلاسک ٹیکنیک نظر نہیں آئی میں آپ کو بری ہونسلی بتاؤں بلکل وہ کل کے میچ میں بھی ہم نے دیکھا کل کے میچ میں بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ میرے ساپ سے ازار علی کو نہیں کھیلنا چاہیے اچھے جائے کہ اس نے پچاس بنائے ہیں وہ تو اگلے میچ میں بچنے کے لئے میرے ساپ سے نہیں کھیلنا چاہیے دوسرا میرے ساپ سے واہب ریاس کو نہیں کھیلنا چاہیے تیسری بات یہ سر انگلینڈ اور ویلز ہے میں نے وہاں کا موسم دیکھا ہے میں وہاں کے اٹموسفیر میں رہا ہوں تمام پیسٹرز کے ساتھ جانا چاہیے سر کے ساتھ جانا چاہیے ایک سپنر آپ کو آپ کو اپسنل رکھنا چاہیے پار ٹائم ہے ہمارے پاس شوئے بلک سے بولنے کھلنا چاہیے شوئے بلک آپ کے بعد دو پار ٹائم ہے ہمیں پیسٹرز کے ساتھ سارے پیسٹرز جانا چاہیے اگر آپ وہاں کو کھلاتے بھی ہیں تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کھلے گا تو اب آپ کو جنید خاند کو لانا ہی پڑے گا ہر صورت تو آپ کو کوئی سپیشیلٹی سپنر کھلانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے خیال سے اس وقت اماد وسیم کی محمد وسیم کی اور ازر علی اگر میں زیادہ اگزیجریٹ نہ کروں تو میرے حساب سے جگہ نہیں من رہی ہے ٹیم میں کیونکہ آپ کو اپنرز ایسے چاہیے جو بال کو گراؤنڈ سرکل سے باہر نکالیں اور کچھ پچاس ساٹھ رن کریں آٹھ آور میں سٹرائک بھی روٹیٹ کرتے ہیں سٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں آپ چار بالے روکنے کے بعد اگر پانچویے پہ سنگل لے لیں بوسیٰ احمد شہزاد ہمار بس کلاسک بیٹسمن ہے سر احمد شہزاد کی آپ نے کل پرفومنس دیکھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے آپس میں بات یہ کی ہے کہ احمد شہزاد نے کہا میں سنگل لے کے آپ کو دوں گا آپ ماریں اب آپ دیکھیں کہ جو سٹرائک بیٹسمن ہے وہ احمد شہزاد ہے ازرالی اس نوٹا سٹرائک بیٹسمن وہ میرے ساتھ کل ایک ساپ بیٹھے میں دیکھ رہے تو انہوں نے کہا ازرالی کی بال کبھی باونٹر سے بار گئی کبھی اسے چھکا مار رہا ہے وہ ایک ایسی نورمل آدمی تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ احمد شہزاد کا نیچرل گیم ہے آپ اس کو کھیلنے دیں اور اگر اس کے بیٹ پر بال آنے لگ گیا کونفیڈنس دے اس کو بتائیں اس کا رول کیا آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا یہ ریورس کل رول سے سر دس سال سے وہ ٹیم میں اب تک انہیں اپنی ریسپونسیبیلیٹی کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے ایک آپ کو تین سو پچیس رنز کا عدب آپ کے سامنے آپ کس طرح آ کے اپنی ٹیم کو نیچے میڈل آڈٹس پر پریشار ہوگا وہ کیسے کھیلیں گے جو کل رول ریورس ہوئے تو نظر آ رہا تھا سب کو کہ وہ ہار مدر کو نظر آ رہا تھا پاکستان ہارا کل کا میں جو مطلب صحیح مانوں میں جو بلکل ہار گیا وہ ڈاٹ بولز کی ویسے آ رہا نا اتنے زیادہ ڈاٹ بولز کھلنا تو اس کا کام نہیں ہے میشہ زاد کا اور اس کا بھی نہیں تھا اس کو بھی سنگل جانا چاہیے تھا ازرالی کو تو اتنا جب سلو اوپننگ دیں گے سکور بورٹ پہ ٹوٹل لے گا جو ہائیں ہار مان لی کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے سر میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا جو فورنر پلیئرز ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی ڈیولپ کیا جاتے ہیں ان کی گیم کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں منٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے ان کو پتا ہے ہم انڈیا سے کھیل رہے ہیں بہت بڑا میچ ہے دنیا دیکھ رہی ہے ہم ہمیشہ ورلڈ کپ میں انڈیا سے ہارتے ہی ہیں جی آئی سی سی میں بھی مہارتے ہی ہیں تو ہم نے تو نائنٹی پسنٹ ہمیں ایسے لگتا ہے مہاریں گے تو وہ ایفٹ ہی نہیں کرتے اگر آپ انڈیا پلیئرز کی باڈی لینگویج دیکھیں تو جب وہ ایک ایک پلیئر آؤٹ رہتا ہے تو وہ سامنے آ کے ان کو بتا رہے تھے کہ ہم نے آپ کو آؤٹ کر لیا ہے ان کی باڈی لینگویج میں دیکھتا ہے کولی میں دیکھتا ہے رویندر جڈے جا میں دیکھتا ہے فیلڈنگ میں دیکھتا ہے بالنگ میں دیکھتا ہے کہ ان کے اندر جو وہ ویلیو ہے ان کی کرکٹ کی اور ان کے لیول کی وہ آپ کو نظر آتی ہے ویلیوز جب تک ان کے مینڈ سیٹ نہیں کریں گے آپ ان کو سونے کی بولوں سے پریکٹس کروا لیں کچھ بھی کروا لیں اے پرفارمن نہیں کریں چیف سیلیکٹرز کی بات کی جائے تو چیف سیلیکٹر انزام آمال حق وہ لیجنڈز ہمارے کرکٹ ٹیم کی ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنس سے پاکستانی ٹیم کی حوالے سے جب سے وہ آئیں انہوں نے کیا ایسی چینجز کی جس سے پاکستانی ٹیم ہماری امپروو وہ نہیں کوئی ایسا خاترخواہ چینج نظر نہیں آیا کیوں ان کے پاس تو ایکسپیرینس ہے انہیں پتا ہے کون سا پلیئر کہاں کھل سکتا ہے کیسا کھل سکتا ہے اس پر بات یہ ہے یہاں پہ جو پاکستان میں جو سسٹم رائج ہے جب آدمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو جاتا ہے تو وہ سٹوٹس کو بھی پسند کرتا چاہے وہ باب ولمر ہو چاہے آرثر ہو چاہے پائی بس ہو تو وہ پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں ان کو پھر وہ نظر آتے کہ میں کیوں ہوں کیسے چیز کروں رسک کیوں لوں جب تک میرا چل رہا ہے چلتا رہے تو پاکستان میں یہ پرابل یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ چانس لینے یا رسک لینے اب احمد شہزاد بھی اسی چیز کی ریفلیکشن ہے احمد شہزاد یہی سوچتا ہوگا اس کا مائنڈ یہی کہتا ہوگا میں کیوں مارک آؤٹ ہو جاؤں جب سب گراؤنڈ شاٹ کھیل رہے یا سیف کھیل رہے کیونکہ آخر میں تو رنز ہی دیکھے جائیں گے کہ احمد شہزاد فیل ہوا تو وہ کوشش کرتا ہے کامران اکمل ازر علی کی جگہ میں نہیں کھلانا چاہیے تھا اس ٹورنمنٹ میں کیونکہ پچز ایسی ہیں وہ کھیلتا ہے ان پچز پہ اچھا ہے عمر اکمل کو ہم نے واپس کر دیا تو سویل خان کہیں سویل خان ایک بولر ایسا آیا تھا ہمارے پاس نیوزیلینڈ میں اس نے رنج بھی کیے اور آؤٹ بھی کیے اور یہاں اچھا ہو سکتا تھا تو یہ کون دیکھے گا یہ ڈیسیجن یہ کون منایا گیا اور چیف سلیکٹر کو دیکھے گا بات یہ ہے کہ ابھی جو ویسٹ انڈیز کی سیریز ہوئی وہ چیمپئنس ٹروفی سے وہ اچانک تو نہیں ہوئی تھی وہ سیریز تو پہلے سے پلانڈ تھی تو آپ تو اس حساب سے پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے اگر محمد عباس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا یا اس طرح جو بھی اچھا پرفارم دے رہا تو اس کو آپ کنٹینیوشن دیں گے اور یہ ازرائیلی کا جو سیلیکشن ہے یہ بہت قوششنبل ہے یہ بہت قوششنبل ہے یہ بہت قوششنبل ہے چونکہ وہ نیچرل ہی نہیں ہے ایک ہوتا ونڈے کا نیچرل پلیر یا لیمیٹیڈ آورس کا وہ لیمیٹیڈ آورس کا ہوگا کیا وہ تیسٹ کرکٹر بہت اچھا ہے تیسٹ بیٹسمن بہت اچھا ہے لیجنٹ تو میں نہیں کہوں گا جیسے آپ کہہ رہے پٹیس ای بیری گوڈ تیسٹ بیٹس میں ناؤ اس کا پچاس کا ایوریج ہے لیکن اس کو کسی آئی پیل ٹیم نے پک نہیں کیا آج وہ کاؤنٹری کرکٹ کھیل رہا ہے تو آپ دیکھ لیں نو کیونکہ وہ کھیلتا اگر آئی پیل یا اس کو آئی پیل میں زہر ہے بسی سی آئی کے انٹرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی انہوں نے بلو خراب ہو جائے گا جیسے ایزر ایلی اسپوائل ہو ایزر ایلی کا کیا فائدہ ہے کل پچاس رن بنانے کا اس کو پچاس رن تو آگے ہے بورٹ پہ وہ اگلے میچ میں پکی ہو گیا نہیں پکی نہیں ہو گیا اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اگر ڈو اڈائی پہ چکے پاکستان اب چلا گیا نا ایک میچ کی گنجائش تھی اب وہ میچ پاکستان ہار چکا ہے تو اب پاکستان مرزر آپ لوگ کے آپ کے جو چیف سیلیکٹر اور جو مینجمنٹ ہے وہ یہی دیکھتے ہیں میرا جو انیلیسز ہے وہ کہیں گے میرے حساب سے یہ ایک ازر علی کو کھلائیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ازر علی کھیلے گا اگلے دونوں میچ کھیلے گا دونوں میچ کھیلے گا دونوں میچ کھیلے گا on the basis of his 50 نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ہم ساؤت افریقہ سے بھی آپ ہاتھ نکل تیار ہو جائے یہ ازر علی تو کھیلے گا ازر علی نے پچاس کی ہیں سر اگر ازر علی لمبا کھیلتا ہے نا تو دوسری ٹیم کا فائدہ ہے یہ بھی اگر ازر علی لمبا کھیلتا ساؤت افریقہ چاہے گا کہ اس کو پھر لمبا ہی ڈیویلیرز is a very smart captain تو اس کو آف سٹم کے باہر ہی گین کراتے رہیں گے وہ چھوڑتا رہے گا مزے سے آ کے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے جو انڈین لیجنڈز ہیں راول ریویڈ ان کے انڈر انڈر نائنٹین کی ٹیم دے دی گئی ہے وہ ان کو تیار کر رہے ہیں تو ہمارے لیجنڈز کیا کر رہے ہیں اس کا جواب لیں گے بریک کے بعد بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کئی مجھے ہیں دیکھتے ہیں بزنس پر ویلکم بیک بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انڈین لیجنڈز راول ریویڈ کی جو انڈر نائنٹین ٹیم کو ٹرین کر رہے ہیں انڈیا کی خالد محمود صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا جی خالد محمود صاحب راہول ریویڈ انڈین لیجنڈز اپنے جو لیجنڈز ہیں ان کو یٹلائز کرتے ہیں ہمارے کیا کرتے ہیں ہمارے کی بھی شوز کرتے ہیں رمضان ٹرامیشنز آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سب ہی دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں کوئی کسی اینکر کو کوپی کر رہا ہے کوئی کسی کو کر رہا ہے اب ظاہر ان کو جب کرکٹ بورڈ میں کوئی رول نہیں ہے جب وہ فری ہیں تو وہ بھی اپنے پروفیشنل کے لیے تو کچھ نہ کچھ کریں گے تو آپ ان کو بھی اتنا اس کام کے لیے بلیم نہ کریں لیکن بات ہم جہاں سے راہول راویڈ کی کرتے ہیں اس پہ دیکھیں کرکٹ بورڈ انڈیا کا جیسے بھائی نے بات کی آمیر صاحب نے انڈیا کرکٹ بورڈ آخری چند سالوں میں خاصا سیریس ہو گیا اور جب سے وہ آئی پی ایل وغیرہ بھی انہوں نے شروع کیا اور ان کا لیول جو ہے کرکٹ کا ایک اپر اوپر چلا گیا مطلب انڈیا has become one of the major teams of world cricket پہلے it was one of another teams گیار چلو ایک انڈیا کی ٹیم بھی اب ایسا نہیں تو وہ سمجھتے ہیں جیسے آئی پی ایل ان کے لیے important ہے دیگر چیز important ہے لیکن انہوں نے یہ چیز جو صحیح سمجھ ان کی یہ ہے اصل ٹیم چیز جو انڈیا کی ہے وہ ٹیم کی پرفارمنس ہے اور ٹیم کی پرفارمنس کب بنتی ہے جب آپ کو آپ کا flow ہوتا ہے آپ کو supply system ہوتا ہے جب آپ کو اچھے کرکٹرز مل رہے ہوتے ہیں اچھے کرکٹرز کہاں سے ملیں گے آپ کو نرسری سے انڈر نائنٹین سے ملیں گے اس کے بعد وہ فرس کلاس بجائیں گے اور راہول راویٹ جن کی جن کی وہ guidance کر رہے ہوں جس کی وہ mentorship کر رہے ہوں اور راہول راویٹ خود ایک مطلب جس level کا player اور جس انداز سے اس کا communication بھی بہت اچھا وہ اس کی بدقسمتی رہی ہے شاید ایک حالات کا وہ ہوا کہ اس کے زمانے میں گریگ چپل کوچ آ گیا تھا ورنہ راہول راویٹ کپتان بھی بہت اچھے ثابت ہوتے لیکن وہ اپسوڈ ہو گیا تو اس لیے controversies ہو گئے لیکن یہاں پہ ان کو free hand مل گیا اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں جاوید میاداد پاکستان میں ایک ایسے cricketer جن کے اوپر میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے ان کی cricket ability پہ دیگر چیزوں پہ تو آپ controversial رہے ہوں گے لیکن جو cricket ability اور اس کی جو یہ والی جو cricket آئی تھی جس طرح وہ دیکھ کے اندازہ لگاتا تھا player کو وہ second to none تھی تو جاوید میاداد کو انگیج کرنا چاہیے تھا under 19 لیول پہ ہی لیکن ہوا کیا اس کو ان کو دیا گیا چانس دیا گیا ان کو پاکستان کی ٹیم حوالے ان کی کی گئی 99 وغرہ میں آپ کو یاد ہوگا لیکن وہ اس وقت ان players کی کوچنگ کر رہے تھے جن کے ساتھ وہ کھیلے ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کے کچھ مراسیم 19-20 بھی رہے ہوں گے اور سب کو پتا ہے وہ پرابلم پرسلیٹی کلیش کا آپ کے حاصل تھے تو جاوید میاداد اس وقت ہی under 19 ٹیم دی جاتی تو شاید بہت بہتر ہوتا لیکن ایک پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کرکٹرز کے بھی کچھ مطلب جاوید میاداد کو having said کہ he's the ideal man اس کام کے لیے وہ کرتے اور لیکن جاوید میاداد کو کرکٹ بورڈ نے اجاز بٹ کے زمانے میں ڈائریکٹر جنرل کا عوضہ دیا تھا لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کیا نا پرفارم ان کی کچھ پریورٹیز کچھ اور تھی تو آپ یہاں دونوں دو طرفہ معاملہ ہے دو طرف مطلب اگر کرکٹرز کو بھی اپنی رسپانسی بھی راہول ڈراویڈ نے بھی آپ کے خیال میں ان کو کوئی کام آفرز ہوئی ہوں گی کہ دنیا کی ٹیموں نے ان کو اپروچ کیا ہوگا لیکن انہوں نے پریفر کیا کوچنگ ایسی چیز کرنا پسند کی جو ان کے ملک کے لیے ان کے ملک کے لیے اور جو ان کے لیے ان کی بیسٹ یوٹیلیزیشن راہول ڈراویڈ کی بیسٹ پوسیبل یہی تھی کہ وہ انڈر نائنٹین کا گرووم کر کے انڈیا کو سپلائی چین ایک بن جائے گی انڈیا کو اچھے کرکٹرز ملتے رہیں گے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ انڈیا کو اسی لیے انڈیا کی ٹیم ابھی اگلے چند سالوں میں بھی دوہزار کے انیس کے ورلڈ کپ تک بھی اچھا پرفارم کرتے نظر آئے گی آئی پیل کی بات کی جائے انڈیا کو بہت پلیٹم جنہیں آئی پیل سے اور ہمارا جو پی ایسیل اسٹارٹ ہوا ہے کیا دیکھتے ہیں پی ایسیل ایک اور ملتان کی جو سائٹز ہیں ہمارے پاس ایڈ ہوگی اب جو نیا پی ایسیل ہوگا تو کیا دیکھتے ہیں پی ایسیل سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں ٹیلنٹ بہت ملے گا پاکستانی ٹیم کو ہم اچھا کر سکتے ہیں اگر ہمارے کوچیز اور سیلیکٹرز ان پر توجہ دیں تو ہمارے جو ینگ کلیرز ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں انڈر نائنٹین میں جو ڈومیشک ریکٹ کھیلتے ہیں ان کے دماغوں میں ایک بات سیٹ ہوگئی جب سے وہ وچپن سے بڑے ہوتے ہیں کہ جب ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے تو آلٹیمیٹلی وہی پرانے پلیئر وہی گزے پٹے پلیئر وہ ان کو کھلاتے ہیں جب بڑے ٹورنمنٹس آتے ہیں ورلڈ کپ آتا ہے یا چیمپینشپ آتی ہے تو وہ انہی کو کھلاتے ہیں تو ان بچوں کے دماغ پھر اس طرف ڈائیورٹ ہی نہیں ہوتے وہ سوچتے ہیں ہم اپنا پیسے بنائیں گے کمائیں گے کاؤنٹی کھیل لیں گے آسٹریلی چلے جائیں گے انگلینڈ چلے جائیں گے وہاں جا کے کھیل لیں گے تو آپ نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہی نہیں کیا جذبہ ہوتا ہے جب وہ سٹارٹ کرتے کرکٹ کھیلنا لیکن جب ایک دو دفعہ بیس پرفارمنس کے بعد بھی ان کو نہیں موقع ملتا اگر کوئی بہت اچھا پلیئر بھی اٹھاتے ہیں پیسے لے سے یا اس سے جو آپ کی دمیسٹر کرکٹ ہے اس کو یہ ایک دو تین میچز دیتے ہیں رومان رئیس کا نام تھا رومان رئیس جو اسلام آج یونائٹڈ کا لگا تھا آپ نے اس کو دیبیو نہیں کروایا اب تک تو آپ جب ان کو چانس ہی نہیں دیں گے کانفیڈنس ہی نہیں دیں گے تو پھر ان کا بھی دماغ ہٹ جاتا ہے آپ ان کو یہ بلیم نہیں کر سکتے پھر چھ سال بعد یا پانچ سال بعد آپ ان کو کہتے ہیں آؤ جی بڑا احسان کرتے ہیں تمہارے پر اور اگر آپ دوبارہ دوبارہ انہی پلیئرز کو کھلاتے رہیں گے جب تک ان کی داڑیاں سفید نہیں ہو جائیں گی تو پھر داڑیاں سب نے ماشاءاللہ رکھی ہیں سفید بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ ان کو جب تک نہیں پرفارم کروائیں گے آپ اپنے جونئرز کو نہیں ساتھ لے کے چلیں گے آپ اگر دیکھتے ہیں کل باڈی لینگوچ جب پاکستان انڈیا کا ماش تھا ایسے لگ رہا تھا کہ گراؤنڈ میں حفیظ اکیلا ہی کھڑا ہوا ہے اس کا کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اس کا کسی اور پیر سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے اسی طریقے سے آپ اگر دیکھتے ہیں وہ وہاں رہا ساتھ وہ بالنگ کر رہے تھے بس ٹھیک ہے وہ مطلب جا رہے تھے اپنے رن اپ پر اور بال کرا رہے تھے اور بال جہاں جا رہی ہی جاتی رہے تو ایک دوسرے سے ان کا کمیونکیشن ہی نہیں ہے ایک دنے اس سے ریلیشنشپ ہی بلڈ نہیں ہو رہے احمد شہزاد کے جب سٹارٹ ہوا میچ تو عزر علی اور احمد شہزاد کھیل رہے تھے تو وہ اس سے سنگل لیا جب دوسرے رن کے لیے دو دفعہ اس نے اس کو منع کیا تیسری دفعہ عزر علی اس کو آواز دی رہا تھا کچھ کہنے کے لیے تو وہ بودھر ہی نہیں کر رہا تھا احمد شہزاد وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا اس کی طرف کہ بھئی مطلب میرا پارٹنر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی ٹیکنیکیلیٹیز آپ سکھا سکتے ہیں سکل کو آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں روزانہ آپ کے ملک میں وسیم اکرم عمران خان اور وکار یونیس پیدا نہیں ہوں گے جو بنا دوسکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں آپ ان کی سکل ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ ان کے منٹل دماغ کو اگر آپ اس میں رہیں گے کہ موجزہ ہو تو پھر موجزہ تو پھر اگلی صدی کے بعد کبھی ورلڈ کپ جیتیں گے کیا اب جو آنے والے میچز ہیں اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا آنے والے میچز میں کون سی ٹیم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئی سی جی چیمپئنز ٹروفی اس کے فائنل یہ سمی فائنل میں جا سکتی ہے ابھی تک کی جو ٹیمز ہیں ابھی تک ہم اگر وام اپ میچز کو بھی دیکھ ساتھ شامل کرنے اور جو میچز ہو گئے ٹورنمنٹ کے اس میں انگلینڈ کی پرفارمنس انگلینڈ نے ساؤت افریقہ کو سیریز آرائی وہ گو کے وام اپ میچ دی دے وہ انٹر نیشنل میچز دے تو انگلینڈ کی ٹیم تو بلکل اس وقت فیوریٹ ہے ہوت فیوریٹ ہے ٹائٹل جیتنے کے لیے اس کا موسٹ لائکلی جو فائنل میں دوسری ٹیم جانے کا لگتا ہے جو ابھی پرفارمنس دے وہ انڈیا کی ٹیم لگتا ہے انگلینڈ انڈیا کا فائنل کافی ایکسپیکٹڈ ہے ساؤت افریقہ آسٹریلیا آسٹریلیا کے دیکھتے ہیں اگر یہاں یہ پوائنٹ لوس کر گیا ابھی یہ بنگلہ دیش سے تو ان کی لڑائی نہیں ان کی لڑائی ویدر سے اگر چار اوور ان کے پورے ہو جاتے ہیں اور ڈکورس لویٹ پر اگر ان کو ویکٹری مل جاتی ہے دو پوائنٹ مل جاتے ہیں تو آسٹریلیا تو پھر اگر یہ میچ کسی وجہ سے واش آؤٹ ہو گیا تو آسٹریلیا بہت مشکل میں کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم میں ہم نے ریدم نہیں دیکھا وہ جو تھا آسٹریلیا کا سپارک تھا اب وہ جو پلیئرز آسٹریلیان پرانے پلیئرز تھے گلکریز ہیڈن ریکی پاونٹنگ ویسے پلیئرز آسٹریلیا نے بھی جن پلیئرز کا نام آپ لے رہے ہیں یہی ریئر لیجنڈز ہیں اور یہ بار بار اتنے جلدی جلدی پیدا نہیں ہوتے آسٹریلیا بھی اتنے جلدی پیدا نہیں کرے گا آسٹریلیا کا بھی سسٹم جو ایک زمانے میں بہت اچھا تھا اور یہ پلیئرز ڈومنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو کیا کسی زمانے میں ویسٹ انڈیز ڈومنیٹ کرتا تھا پر آسٹریلیا نے ایسے نہیں آئیں گے ایسے اتنے عام حالات میں نہیں ملتے سالوں میں جیسے وقار یونیس کا مثال دی وسیم اکرم ہے جاوید میاداد ہے زہیر ابباس ہے یہ پلیئرز تو بہت ریئر ہوتے جیسے ورلڈ کلاس پلیئرز یا لیجنٹری پلیئرز جیسے راہول ڈرابیڈ ہے راہول ڈرابیڈ تو انڈیا کو ایک ہی ملا اس کے بعد تو کئی ان کے پلیئرز آئے اور چلے گئے تو اب اس میں ہم کل کے میچ کی یا پرسوں کے میچ کی جو بات کر لیں اب انگلینڈ نیوزیلینڈ کا جو میچ ہے وہ بھی خاصہ اہم ہے گوکن انگلینڈ فیبریٹ ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی ایپسٹ کرنے کی پوری پوری رکھتی ہے صلاحیت اس کروپ سے ساؤتھ افریقہ کا چانس زیادہ ہے لیکن میں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم میں صلاحیت ہے ساؤتھ افریقہ کوہرانے کی کیونکہ ٹریک ریکارڈ بھی یہی کہتا ہے اور ساؤتھ افریقہ کو چوک کرنے کی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی جیتا جیتا میچ ہارنے کی صلاحیت برپور رکھتی ہے سری لنکا کو پاکستان میرے حساب سے آسانی سے جیت جائے گا تمیم اقبال کی بات کریں تمیم اقبال جوائر اوٹس ہو گیا ہے رات کولی ہو گئے تمیم اقبال ہو گئے یہ ایسے پلیئرز ہیں جنہوں نے اب تک جو میچز ہوئے ہیں اس میں کنٹینیو رنس کی ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں تمیم اقبال کے ساتھ اگر کوئی آج پارنرشپ لگ جاتی تو یہ بڑا حدف دینے میں کامیم اکبال کا فرق ہوتا اگر ایک اچھی پارنرشپ لگ جاتی کم سے کم سیونٹی تو ایٹی کا فرق ہوتا دھائی سو رن بند ساکیبال حسن کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ حفیظ اور شیب مالک والا حال اسی کیٹرگری میں وہ تقریباً آگئے تمیم از ای ویری گوڈ پلیئر اب تمیم کی کنسسٹنسی یہ دیکھیں کہ وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف کھیلتا ہے وہ اپنے رن سکور کرتا ہے اور وہ اچھی ایوریج سے کرتا ہے یہ نہیں کرتا کہ ڈیڑھ سو بالیں کھیل کے ستہ رن بناتا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت دس پانچ بولوں کا فرق ہوتا ہے اور اس کے شوٹ سیلیکشن بہت اچھی ہے آج اس نے پورا آف سٹرم لیکسٹرم چھوڑ کے اس نے جو لیکسٹرم پر شوٹس مارے ہیں وہ آسٹریلین بولز کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ آسٹریلین بہت پروفیشنل کرکٹرز ہیں لیکن آج کل آسٹریلین بورڈ میں بھی جو کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کوئی پلیئر کنسسٹنٹ ہو نہیں پا رہا ہے کمنز آتا ہے ایزل وڈ آتا ہے وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے تو ان کے پلیئرز کو بھی اس طریقے کا ریدم جیسے آپ نے کہا نہیں مل رہا ہے اگر یہ ان کے بورڈ میں مسئلے مسائل رہتے ہیں پلیئرز پر کوئی شک نہیں ہے ان کی ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں ہے تو پھر ان کا حال بھی کچھ کم ہو سکتا ہے پاکستان کی طرح کل کا میچ جو انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے خلاف ہے کونسے ٹیم فیورٹ دیتے ہیں میں ہمیشہ سے دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں انگلینڈ نے بھی بہت اچھا پرفارم گیا ہے بیٹسمن بہت اچھے ہیں گولیامسن ہو گئے گپٹل ہو گئے بہت اچھے پرفارمنس رہی ہے اور انگلینڈ کے بھی روٹس مارگن ہیلز روائے ایکچیلی دونوں ٹیمیں ہی میری فیورٹ ہیں مجھے انگلینڈ میری ہمیشہ یہ تھی کہ کوئی بڑا ٹورنمنٹ انگلینڈ انگلینڈ کا ایک ڈراؤ بیک مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ انگلینڈ آج تک کوئی بڑا ٹورنمنٹ نہیں جیتا ہے آئیسی سے ٹی ٹوینٹی جیتا تھا اس کے علاوہ ورلڈ کپ نہیں جیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہمیشہ نیوزلینڈ کے ساتھ میری ہمیشہ دل کی گہرائی سے میری ہمدردی ہوتی ہے نیوزلینڈ وہ ٹیم ہے جو ہر حال میں ہر پلیس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں آخری لیمٹ تک وہ کوشش کرتے ہیں ویلیم سن نے اگر وہ جیت جاتا ہے میں آپ کا بتاؤں اگر نیوزلینڈ نے پہلی بیٹنگ کر کے دو سو پچاس سے دو سو اسی کے درمیان کا ٹارگٹ دے دیا تو پھر مشکل ہو سکتی ہے انگلینڈ کو اور اگر انیشیل آورز میں انیشیل پندرہ آورز میں تین وکٹے گھر جاتی ہیں انگلینڈ کی تو پھر انگلینڈ کو مشکل کا سامنے کرنا پڑ سکتا کیا کہتے ہیں سر آپ میرے خیال سے انگلینڈ فیوریٹ ہے لیکن نیوزلینڈ میں کیپیسٹی ہے جیسے آپ نے نام لیا ویلیم سن نے ایک ایسا ہم کا کپتان بھی اتنا اچھا ہے گپٹل بھی اٹیکنگ پلائر ہے گپٹل بھی اٹیکنگ ہے تو یہ یہ میچ مینرز ہیں تو انگلینڈ کے لیے آسان نہیں ہوگا انگلینڈ فر گرنٹن لیکن انگلینڈ کی اگر ہم بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں اپنرز روئے ہیلز روٹس اور نو نمبر پر مہین علی آتے ہیں مہین علی بیل سٹوکس جیسے آل راونڈر انگلینڈ کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے باللنگ بھی بہت اچھی ہے ان کی بیٹنگ اچھی ہے کل وہ میرے خواہ آدل رشید کو بھی وہ کلائیں گے اس پینر کو انگلینڈ کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے اپنے ہومکراؤن پر بھی کھیل دائیے آمیر صاحب نے کہا وہ اسے ٹورنمنٹ نہیں جیتا تو شاید وہ کمی ہے اس دفعہ پوری کر دیں گے یہ نیب نو مطلب کاسا مطلب انگلینڈ کل کی ٹیم ہم فیوریٹ نہیں کیا سکتے کسی کوئی انگلینڈ میرے خیال میں تو انگلینڈ کل فیوریٹ ہے مجھے ایسے لگتا کہ کل ایک اپسٹ ہونے والا اور مجھے لگتا ہے کہ نیوزیلنڈ کچھ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دینے والی کنڈیشنز دونوں ایک طرح کی کھیلتے ہیں دونوں ٹھنڈے موسم میں کھیلنے کی ٹیم ہیں ان کی تقریباً ایک جیسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے ایک ہماری ٹیم کے علاوہ جتنے بھی ٹاوس جیتے ہیں انہوں نے بیٹنگ کیے تو ٹاوس پہ اتنا ریلائی کیوں کرتے ہیں ٹاوس جیت کا دو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کل جو سرفراس کا مائنڈ ایک یہ دیفنسیف ریسیجن بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹسمنوں کو بچا رہے ہوتے ہیں آپ بھی ہم ازر ایلی اور احمد شہزار کتنی باتیں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے سیکنڈ بیٹنگ کی کہ اگر صبح پچھ فریش ہوتی اور انڈین بولرز فریش ہوتے اور اس وکٹ پہ تھوڑا نمی بھی ہوتی کیا حاشر ہوتا سر جب وہ فریش نہیں تھے تو سیکنڈ بھی منا شاہ کر فریش ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں نہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے بعض دفعہ ٹیمیں دیکھتے ہیں کنڈیشن کو اگر اوورکاسٹ کنڈیشن ہو تو پھر کوشش کرتے ہیں اور وہ فورکاسٹ یہ ہو کہ بعد میں بہتر ہو جائے تو ٹیمیں دیکھیں یہ بھی ٹرینڈ رہتا ہے وہ چیز کرنا جس کے انڈیا کی بیٹنگ وہ چیز کرنا پسند کرتے ہیں وہ کوئی اس کو دکل بینل اب اس سر جسیزن کے اوپر کافی مدب لے دے بھی ہو رہی ہے کچھ اس کو ڈیفنڈ کرنے والے بہت کم ہیں اب اس لیے اس لیے وہ میچ ہار گیا اگر اس میچ کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا تو پھر یہی کہتے ہیں تو بڑا اچھا کیا اس نے اچھا پی ایس ایل سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پی ایس ایل سے ہمیں نواز ملا نواز کو ہم نے میچز کھلایا اس کے بعد ہم نے اس کو بٹھا دیا رومان رئیس ایک اچھا آل راؤنڈر ملا ہم نے اس کو چانس نہیں دیا اب یہ شاداب آئیں شاداب سے ہم نے شاداب کو کھلا رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم ایک دو سریز کھلا کے ان کو بٹھا دیتے ہیں کیا کانفیڈنس ہم ان کا کل نہیں کر رہے جو ہمارے بلکل دیکھیں جیسے پی ایس ایل تو ابھی دو ایڈیشن ہوئے ہیں بہت کامیاب رہے ہیں اور پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان کو اچھے کرکٹرز ملنے کی ایک opportunity مل گیا ایک platform مل گیا یہاں آپ اچھے انٹرنیشنل کرکٹرز انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور اس میں یہ جو بھی پلیئر پرفارم کرتا ہے وہ فورم ہی اس نوٹیڈ ہی اس نوٹیڈ اور اس کو آگے چانس بل جاتا ہے چاہے وہ شاداب ہو چاہے شرجیل ہو جس کو انہوں نے اچھے پرفارم کر کے آگے لیئے نا اپنے چانس پی ایس ایل is a very good step لیکن پاکستان کا جو پرابلم ہے جس کو ہم کبھی سیپریٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ تو وہ پاکستان کی مینجمنٹ پروگرام ہے جب تک کرکٹ بورٹ کا چیئرمن جب تک کرکٹ بورٹ کا سیٹ اپ وہ پروفیشنل نہیں ہوگا جب تک سواف دیدی پاور رہیں گے تو یہ پروبلمز رہیں گے اکاؤنٹیبلیٹی جب نہیں ہوگی جب اوپر سے نہیں ہوگی جب آپ کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو کوئی سوال جواب نہیں کرتا تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انزمام الحق یا سرفراز یا ایون کوچ مکی آرثر ان کو بھی پاکستان کی سسٹم کا پتہ چل جاتا ہے وہ بھی بڑے پھر ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی ایسا اسٹیپ لوں جیسے مکی آرثر کہہ رہا نا اس کو کھلانے کا کل زیبت داری کا بول کرتا ہوں میں بولاؤ گا ٹھیک جی کھلا لو اس کو پتا کچھ نہیں اور آپ نے سوال شروع میں کیا تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج آپ تو ٹائم کی کمی ہے پاکستان میں موجود ہیں ایسے کرکٹرز فارمر کرکٹرز ایک کرکٹر کا نام جو بہت مدلہ پتہ نہیں کیوں آج تک اس کو اٹلائز نہیں کیا اس کا نام ہے جلال الدین اس نے کسٹمز کے حد تک ڈومسٹک کے حد تک بہت اچھے اچھے پلیئرز اس نے پروڈیوز کر کے دیئے ہیں ان لوگوں کو چانس دے نا ان کو نیشنل اکیڈیمی میں بھی بلائیں ان کو کہیں کہ پلیئرز آپ لا کر دیں پاکستان کو پلیئرز چاہیے ہیں اچھے پلیئرز چاہیے حماد آزم کا اگر ذکر کر رہے ہیں حماد آزم ایک ہمار باس تا اس کو ہم بنا سکتے تھے نیچہ آگے اچھے رنز کرتا تھا وہ بالنگ بھی کرتا تھا حماد آزم کا آپ اپنے سٹرکچر کو دیکھ لیں حماد آزم دیکھ لیں آپ نے جنبی پلیئرز کے نام لیا جو پی ایس ایل میں سپورٹ ہوئے تھے آپ نے کس پلیئر کو پچھلے دس سال میں گروم کیا ہے آپ مجھے پتا دیں کون سا ایسا پلیئر ہے جو کرکٹ کھیلتے گئے جن کے کچھ رنز بن گئے تو ان کے ٹیم میں جگہ بنتی گئی جس طرح حفیظ ہے شویب ملک ہے ازر علی ہے کامران اکمل ہے یہ تو چلے نیچرل اللہ نے کچھ چلے دیا امار اکمل ہے امار اکمل ہے امار اکمل اور ورات کولی نے ساتھ دیبیو کیا تھا اور آج آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں امار اکمل بیسٹ پلیئر ہے نمبر ون پلیئر وہ تو وہ تو اپنے گھر تکی ہوگا لیکن ایکچیلی ایسا نہیں ہے ورات کولی کے آپ ریکارڈز دیکھ لیں اور اس کے ریکارڈز دیکھ لیں آپ کمپیریزن کر لیں تو ایکچلی آپ نے جو حقیقت ہے آپ نے کوئی بھی پلیئر پک کر کے اس کو گھروم کر کے بڑا پلیئر نہیں بنایا ہے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ کچھ اللہ نے ان کو صلیت دی تھی on their own on their own وہ بانڈ کرکیٹرز ہیں کامران اکمل جتنے بھی سٹروکز کھیلتا ہے نیچرل کھیلتا ہے جب مارتا ہے تو اور ان پیجیز پہ چانس دینا چاہیے تھا چانس دینا چاہیے یہی تاریخ ہے وسیب اکرم بھی اسی طرح آئے تھے توسیف احمد بھی اسی طرح مطلب اقبال کا یہ سب اپنی سکل پہ آئے تھا اس زمانے میں چونکہ کاؤنٹری کرکیٹ ہوتی تھی جا کے یہ گروم ہو جاتے تھے اب تو پاکستان اب وہ پی ایس ایل کس آ رہا ہے یا تو پی ایس ایل میں آ کر لیکن جیسے آمیر صاحب نے کہا اس کو چاہیے پی ایس ای بی کو اگر ان کے پاس کنسسٹنٹ پالیسی ہو کہ کسی پلیئر کو لمبا رن دے اس کو کانفیڈنس دے کون سے ایسے پلیئرز ہیں اب جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بلاس رونمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ان کو خیر بات اگر وہ خود نہیں جاتے تو ہمیں خود خیر بات کہہ دینا چاہیے کون سے ایسے پلیئرز ہیں اسفر لاکھوں روپے جب بندے کے بینک میں آ رہے ہوں نا مہینے کے تو وہ خود تو خیر بات اتنی چل دی کرنے کا نہیں سوچتے ہیں اور کروڑوں روپے کی جب رہنگ میں عوام نے کیا کیا عوام کا کیا قصور ہے جو ایکسفیکٹیشن اپنی ٹیم سے رکھتے ہیں عوام کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا عوام کا تو نہ فروڈ کی مہنگائی سستوائی میں نہ پلیئرز کی سیلیکشن میں وہ تو غریب اپنے جذبے سے بیٹھتے ہیں میچ دیکھنے کے لئے ٹی وی لگا کے کہ یار چلو پاکستان جیتے گا تو پھر اس کے بعد ایسی پرفارمنس ہوتی ہے میں کرتیزم پہ بلیف کرتا ہوں لیکن پوزیٹیو کرتا ہوں ہم جو باتیں یہاں کر رہے ہیں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بورڈ کو اگر ان کے کان تک جائیں تو ان کو سمجھ میں آئیں تھوڑا سا ان کو ان کا ضمیر جا گیا ہے تھوڑا سی ان کی بتی روشن ہو اور وہ یہ سوچیں کہ نہیں یار یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے آخر میں کون سیسے پلیئرز ہیں جن کا یہ لاسٹ ٹورنمنٹ ہونے چاہیے میرے حساب سے حفیظ شوڈ ناٹ پلی انیمور حفیظ کو نہیں کھیلنا چاہیے شویب مالک اور شویب مالک کو بھی اب میرے خیال سے اس ٹورنمنٹ کے بعد نہیں کچھ بچا ہے اس میں احمد شہزاد احمد شہزاد کو کھیلنا چاہیے میرے حفیظ شاہیے اور اس کے اوپر ان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے اس کو کونفرنس دینی چاہیے وہ نہیں دیں گے نا سیلفی جب تک وہ بنائیں گے کیسے چلو وہ پرسنل چھوک بھی ہے انسان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں لیکن حسن علی is a good baller میں آپ کو بتاؤں حسنی is a very good baller کار آپ اس کے لنس دیکھیں تو اس نے تقریباً بھوی نیشنر والی لنس پہ ball کی ہے وہ نہیں نکالنے دی رہا تھا لیکن اس کو سنبھالنا اس کو رکھنا اور اس کو چلانا board کی اور management کی رسپونسبلیٹی جی خالد ناموس صاحب نہیں پاکستان کو کرکٹ جب overhauling چاہیے ایک چھوٹی موٹی بلدہ بستہ کام نیس میجر سرجری ہم ابھی ایک دو پلیئرز کو چینج تو کر لیں گے فوری طور پر ایک سیریز کے لیے ہم سر فراس کو ینگ ٹیم کیوں نہیں دے دے بلکل دینا چاہیے ینگ ٹیم کے ساتھ کھیلے ورات کولی جب آئے تھے سارے ینگ سر تھے ایک دھونی وائد پلیئر تھے جو لے کے چل رہے تھے دھونی بیک آف ہوئے ورات کولی فرنٹ پہ آئے وہ آپ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے دو دن پہلے جب ہم پروگرام سٹارٹ میں ہم اس دن گفتگو کر رہے تھے ہم نے یہی کہا تھا کہ مارگن نے انگلینڈ کی ٹیم کو دوہزار پندرہ کی ورلڈ کپ کے بعد سے بلکل ایک ڈیفرنٹ ڈگر پہ ڈیفرنٹ راستے پہ ڈیفرنٹ سٹیٹیجی پہ لے گیا لیکن اس میں مینجمنٹ نے اس کو بیک کیا ایلی سٹر کک کی جو تیوری تھی ڈیفنسیف تیوری وہ ختم کر کے مارگن وز بلیسٹ پہ تیم اور اس کو پورا بورڈ تو وہی چیز سرفراز کر سکتا ہم نے اسی پہ اگری کیا تھا اس پہ میرے خیال کوئی ڈیس اگری سرفراز is a very aggressive پلیئر اب پلیئر کو لیڈرشپ جب آپ نے دی ہے تو آپ اس کو پیچھے سے سپورٹ دینا کہ we are right behind you ایک امپورڈن پلیئر میں بتا ہوں کہ اس میں جو ان کو میجر چینج کرنا چاہیے خود سرفراز کو ڈیس این لینے چاہیے کہ سرفراز کو اوپر بیٹنگ کرنی چاہیے ون ڈاؤن ون ڈاؤن کم سے کام سرفراز کو ون ڈاؤن کھلنی چاہیے کیونکہ ہمیں وہ پلیئرز چاہیے جو وکٹ پر سٹیک کریں اور رنز بنائیں اور رنز بھی ساتھ ساتھ بنائیں اور سرفراز میں وہ کوئلٹی بائن نیچر اس لیے میں بات کیوں سرفراز کا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ سرفراز اگر اوپر آکر آکر آؤٹ ہو گیا تو ہماری وہ بلکل ہالو ہو جائے گی یہ تو کوئی ریزن نہیں ہالو ہو جائے گی چانس تو لینا ہوگا سرفراز ریپریٹ کرتے ہیں سٹرائک بیزی رہتے ہیں کریس پہ کل بھی ہم کل بھی ہمارے جب بیس آورز ہوئے تھے تو دس آور ہم نے ڈاٹ کھیل ہیں بیس آور میں سے دس آور ڈاٹ کھیل کے ہم نے ایٹی رنس کیے ہوئے تھے دھونی اور سرفراز کی گیم میں بڑا ڈیفرنس ہے دھونی ہیٹر دھونی ایک چھکے چھکے یہ بھی دیکھیں دو نئی بال ہوتی اس لیے سرفراز کو اتنے مشکل میں نہ ڈالیں بہت شکریہ آپ دونوں کا پینلز کا آپ آئے ہمیں جوائن کیا کل انشاءاللہ پھر اس ٹائم آزر ہوں گے کل کے میچ پر ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ